نیشتر میڈکل یونیورسٹی اور اسپتال ملتان میں کروڑن روپے کی موائینا کرپشن ہاؤس آفیسرز اور پی جی آرز کی تنخواہوں کے مد میں کروڑن روپے کی خرد برد کا انکشاف پاکستان میڈکل اسوسکیشن کے مطالبے پر ڈی جی انٹی کرپشن گوہر نفیس نے معاملہ کا نوٹس لے لیا معاملہ کی انکواری کر کے پنہ دن میں ریپورٹ مرتب کرانے کا حکم ملتان میں غیر قانونی بھرسیوں کا الزام سابق سیو ہیل سمید دو افسران کے خلاف انکواری شنو ڈریکٹر انٹی کرپشن نے مرتضہ نامی شخص کے درخواست پر انکواری کے منظوری دیل سرگودہ میں کھیلوں کی سرگرمیاں ماند پڑنے لگیں میلہ منڈی گراؤن خستہال بیلننگ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے کھلاڑی پریشان کہتے ہیں کرکیٹ فوٹبال سامید اگر کھیلوں کے لیے گراؤنڈ کی سہولت ہی مؤثر نہیں آلا حکم نوٹس لے کر گراؤنڈز مہیا گرے مالی منس ایکٹی والدیات مالک احمد خان کی ڈی سی میاں والی عمر شیر چٹھا سے ملاقات عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسے میں انتظامات بارے کفتگو ڈی پیو مسلم سر فیروز نے سیکیورٹی صورتحال بارے اگاہ کیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملتان آمد اپنے سہجادے حسد محمود کی رہاشقہ پر قیام فزیر جی ایو آئی کے ذمہ دران سے ملاقاتیں اور پی ڈی ایم کے تیس نمیمبر کے جلسے کی تیاریوں کے سلسے میں مشاورت کریں گے مولانا فضل الرحمان کل جنوبی پنجاب کی تنظیموں کے لانس کی صدارت کریں گے مسلم لیگ نون سرگودہ کے درہ دمام ریلی ایم این اے چہدری حامد حمید زلائی قیادت اور لیگی کارکران کی بڑی تعداد میں شرکت ریلی گول چوک کمپنی باغ سے ہوتی ہوئی پریس کلپ جا کر اختتام پذیر ریلی کے آخر پر لیگی رہنماؤں نے خطاب کیا مولتان میں مسعود میٹو سٹور کے آغاز وزیر خارجات شاہ محمود قریشی نے سٹور کے اختتام کیا جرمن سفیر برن ہارڈ سپیشل سیکٹیو دریالہ سردار تنویر علیہ الس کمیشنر مولتان جاوید اختر محمود اور دیگر کی شرکت جلال الدین رومی نے میٹو سٹور پروجیکٹ کو ریکارڈ مدت میں مکمل کیا مینجنگ ریکٹر میٹو سٹور پاکستان ماک منکویس کا تقریب سے خطاب رحیمہ خان ربابل پول میں بھی سٹورز کھولنے کا اعلان کر دیا مولتان میں گیرہ سال بعد جرمن سمایہ کاری پاکستان کی معاشی بحالی کا ثبوت ہے وزیر خارجات شاہ محمود قریشی کا تقریب سے خطاب جرمن سفیر برن ہارڈ کے میٹو میں سمایہ کاری کو پاکستان کی معاشی اہمیت پر ادامات قرار دے دیا شاہ محمود نے میڈیا شگفتگو میں کہا کہ گستاخنہ خاکوں پر مسلم امہ میں غم و غصہ ہے معاملے پر قرارداد منظور کرنی گئی ہے مہنگائی برقابو پانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں فرانس میں گستاخنہ خاک کے لگانے کی سخت الفاظ میں مضمت ملتان میں ایم ڈی اے پول برارہ پر نیشنل تاجر اتحاد پاکستان کا احتجاج ڈیسٹی کوڈ بھاولپور میں بھی وکلا میدان میں آ گئے بہاڑی میں پنجاب انسٹیٹوٹ کے ساتزہ اور طلبہ کی ہرطال ادھر رحمیہ خان پریس کلپ کا احتجاج گستاخنہ خاکو کی اشانت کے خلاب بھرپور نارے پانسی لیڈی خان پولی مہم کا تیسے روز سیو ہیلتھ کی آج ٹارکٹ مکمل کرنے کی یقین دہانی کہاں کے باقیہ رہ جانے والے بچوں کو اگلے دو کیچ اپ ڈیسٹ میں کور کیا جائے گا قائدی آزم میڈیکل کالج بہاولپور میں ڈی کیئر سینٹر کا قیام پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مقدار حسین کا کہنا ہے کہ قائدی آزم میڈیکل کالج میں ڈی کیئر سینٹر کی بہت ضرورت تھی کالج میں بہت سی لیڈی ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کام کرتی ہیں ان کے اور ان کے بچوں کے لیے ڈی کیئر سینٹر اہمیت کا حامل رہے گا والتان میں میپکو سارفین کے لیے احسن اقدام تمام سبڈویجنز کے کمپلینٹ سیل فال کر دیئے نمبر وی جاری میپکو سارفین 24 گھنٹے اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں میپکو منتظوہ سبڈویجنز کمپلینٹ سیل میں سٹاف تاہینا سرگودہ میں چوروں نے مسجد کو بھی نہ بخشا چور مدینہ کالونی میں چندہ باکس اور سامان لوٹ کر فرار مکین سراپا اتجاج کہتے ہیں گھروں میں بھی چوریوں کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی آلا حکام نوٹس لیں ڈیفٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شنازی کا خانے وال میں مختلف مقامات کا دورہ ہم مارکیٹ اور سہولت بازار میں اشیاء غرونوش کی قیمتوں کا جائز لیا جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرم ملتان ٹرافک پولیس کا پلان جاری گھنٹہ گھر چوک پاکستان علماء کاؤنسلل ڈیجی خان کے وفد کے ڈی پی اومر سعید مالک سے میٹنگ بھار بیل اول کی آمد کے حوالے سے بھی توادلہ خیال پاکستان علماء کاؤنسلل کے وفد نے پولیس کے ساتھ تابن کے یقین دھلایا محاول پور اسلامی یونیورسٹی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سیمینار مقلب سکولرز نے اسوائی حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی گورنمنٹ جامعہ ہائی سکول میں عوالی میں مقابلہ حسن کرت محمد مشتبہ حسن نے پہلی مضر الحسنہ تینطوری اور مصور عزیز نے پیسری پوزیشن حاصل کی لئیہ تحصیل چوبارہ میں معروف صوفی بزرگ پیر بارو رحمت اللہ لیکہ دورو زاہر شزائرین کی دروار پر حاضری فاتیہ خانی کی چادر چڑھائی جنوبی پنجاب میں ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا ایڈیشنل چیپ سیکٹی جنوبی پنجاب زاہر طفل سامان نے شہ شمس پارک پر فوتا لگا کر شدرکاری مہم کے افتتا کیا سیکٹی ہاؤزنگ کی شدرکاری کو مزید پروغ دینے کی تلقی اور ملتان میں احساس پروگرام کے تحر سلانی ویلفیر ٹرسٹ کے ذریعے تمام لنگر خانے کے آغاز لنگر خانے میں غریب لوگوں، مزدوروں اور مسافروں کو مفت کھانا فراہم کیا جانا لگا خواتین کے لیے کھانا پارسل کر کے کھانے کے فراہم